اسلام علیکم ناظرین میں اویزر اور ویورز جہاں پر کرونا وائرس کے اگینسٹ ہماری پاکستانی قوم یک جان ہو کر لڑ رہی ہے وہاں پر کچھ اس قسم کے اقدامات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان دیری کے انصاف کی قیادت کی جانب سے آج یہ جو ہسپیٹل آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے یہ شادی حال تھا اور آپ شادی حال کو کنورٹ کر کے ہسپیٹل میں کنورٹ کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ مریضوں کی یہاں پر جگہ رکھی گئی ہے امرجنسی صورتحال کے لیے یہ ایک بڑی قربانی ہے ویورز جو ایک شادی حال کو انہوں نے ہسپیٹل میں کنورٹ کر دیا ہے چلتے ہیں اندر کچھ اندر کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی آئیے گا شہدری ادنان صاحب اندر موجود ہیں کچھ بات کرتے ہیں ان سے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک شادی حال کو کنورٹ کر دیا ہسپیٹل میں اور بیٹ کے پیسٹی یہاں پر آؤٹسٹینڈنگ ہے کچھ انتظامات ہمیں بہت زبردست قسم کے نظر آ رہے ہیں جی ادنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس شادی حال کے آنر اور انہوں نے ہسپیٹل میں کنورٹ کر رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسے آپ خیریت سے ویورز یہ جو جان شادی حال تھا آپ سے کچھ ٹائم پہلے اب یہ کنورٹ ہو چکا ہے ہسپیٹل میں یہاں پر ڈاکٹر فسیلٹیز اور اس کے علاوہ جتنے بھی کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگ ہوں گے یہاں پر رکھے جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کس طرح سے خیال آیا کس طرح سے سوچا کہ خدمت خل کس طرح سے بھی ہوتی ہے دیکھیں جی مشکل وقت ہے پوری دنیا بھئی اور اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا آپ کے ظرف کا آپ کے معاملات کا سو میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحیب حصیت لوگ ہیں ساری اپنی بسات کے مطابق کام کرتے ہیں اور مجھے جب میں نے والد سب سے بات کیا کہ پہلے ہم نے اس سے پہلے ایک راشن پیکج کا ایک سیسلہ شروع کیا راشن بیگ لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا اس کے لیے ہم نے کوئی ایس او پی بنائی بہت سارے فوکل پرسن اس میں ساتھ چلے تو بہت ساری جگہوں میں ہمیں جب حالات لوگوں کے دیکھے تو ہم نے دیکھا کہ اس علاقے میں تو اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا تو وہ تو لوگ تو بے بس ہیں بلکل کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے ہسپٹلز کے حالات اس طرح نہیں ہیں گورمیٹ اس طرح فسیلٹیٹ نہیں کہہ رہی لوگوں کو بھی تو میں نے یہ سوچا اور میں نے والد سب سے آکر بات کی کہ یہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فوراً اس جان حال کو کرنٹائن ہسپٹل میں فیلڈ ہسپٹل میں تبدیل کر دیں تو اس کے لیے میں نے پھر سی ایم صاحب کے نوٹس میں میں بات لائیا میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوری طور سے میسج کنوے کیا جسٹک ایڈمنسٹریشن کو جس کے بعد دیسی پنڈی جو ہیں انوار صاحب انہوں نے اور ان کی ٹیم نے یہاں پہ وزٹ کیا اور اس جگہ کوئی سوٹے بلقرار دیا کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بھی میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اور باقی چیزوں میں ایس او پی بنتی ہے تو پھر انہوں نے ہمارے حال کا وزٹ کیا میں اس کے بعد میں نے ان کو کہا میں نے کہا جی کہ ہم لوگ یہ کس طرح بنائیں گے کس طرح چلے گا سسلا اس پہ مجھے یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے سارا لیکن مجھے والد صاحب نے کہا کہ نہیں جو آپ نے کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے جن مخیر حضرات میں مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں آفر کی ان کو پھر میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے یونین کونسلز میں غریب لوگوں کے لئے کام کریں تاکہ وہ بھی برڈن جو ہے ہم جو لوگ ہیں مل کے کم کریں گریب کے جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں اور لوگ پریشان ہیں سو پھر ادھر ہم نے شروع کیا جب سلسلہ تو میں نے تمام اپنی پی پی الیون کی جتنی کور کمیٹی ہے اور فوکل پرسنز ہیں اور صاحبے حصیت لوگ ہیں اور بہت سارے ہمارے ایسا سٹاف جو ہمارے حال کا تھا وہ اور باقی لوگ بہت سارے لوگوں نے دن رات ایک کیا پھر ہم نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میں ڈی سی صاحب نے دو تین پر مجھے کہا کہ ہم اپنے لوگ بھیجتے ہیں میں نے کہا جو ہم کر سکتے ہیں ہم خود کریں گے اس کے بعد جب یہ تیار ہو جائے گا مکمل اس کے بعد آپ میں نے کہا آ کے اس کو آپ سمحال لیں اور پھر ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن میڈیکل پوائنٹ آف یو سے اس کو جس طرح چلانا چاہتی ہے اللہ نہ کرے ابھی تک تو پوزیشن ایسی ہے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی پیشنٹ ان آس پاس کے علاقوں میں ابھی تک نہیں ہوا اور ایک دو پوزیٹیو آئے لیکن وہ ریکاور کر گئے یہ بھی اللہ کا بہت فضل ہوا ان لوگوں پہ بھی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقوں پہ بھی تو آگے ہم کوشش ہے ہماری کہ جو بھی خدا نہ خاصتہ ایسی کر سورس حال بنتی ہے تو یہ جو ہمارا حال ہے یہ اس علاقے کے لوگوں کے لئے کہا ہوا ہے جی ویورز کوشش کرنے سے احمد پڑھنے سے آگے پڑھتی رہتی ہے اور بہت سے عوامل مل جاتے ہیں آم دکانیں کھوی رہیں آم بندے کو کم سکم گھر اس کے کوئی نہ کوئی چیز پہنچے ٹائگر فورس کا قیام بارہ ہزار روپے ہر فرد کو ہر مستحق گھرانے کو دینے کا اور اس میں یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ان کو دیا جا رہا ہے جس طرح پہلے حکومتوں میں ہوتا تھا کہ جس جو جیالے نعرے مارتے تھے ان کے سارے گھروں میں پیسے چاہے وہ اٹھارویں اور بیسویں ریٹ کے افسر سے دوسری بات ہے جب نون کا دور ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ سارے ان لوگوں کو فنڈز دیئے گئے باقی دیا گیا ایون کے زکاة کمیٹیوں کے چیئرمین اور باقی چیزیں ایسے وید ہماری گورنمنٹ ہے جس نے کہا نادرہ سے ڈیٹا لیں جو دھیاری دار طبقہ ہے جو غریب ہے جس کے نام کچھ نہیں ہے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے ان کو پیسے مل رہے ہیں ٹاپ پریٹی پہ بیوہ عورتوں کو غریب لوگوں کو نادار لوگوں کو جن کا کچھ بھی نہیں ہے سو یہ کریٹ چیزیں ہمیں جاتی ہیں اور یہ تاریخ لکھنے ہوگی انشاءاللہ ہم اس کریسے سے جب نکلیں گے تو لوگ واقعی کہیں گے کہ ہم نے پارٹیوں سے بالاتر ہو کہ صرف انسانیت کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے واحد پریم نیسٹر تھا جس کی سوچ تھی کہ میرے ملک کے عوام جو غریب ہیں ان کے لیے ان کی اقتلفی نہ ہو اور یہ جتنا فنڈ ابھی اربوں روپے جا رہے تمام صوبوں کو بارہ ہزار پر فی خاندان کی مد میں یہ لکھا جائے گا کہ واقعی کوئی بندہ تھا جس نے پاکستان کی غریب عوام کی فکر کی اس نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو نہیں کہا میرٹ پر کام پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے محنت کر رہی امید کی جا سکتی ہے ہمارا فیوچر جو ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا اور ہسپیٹل کی جہاں تک میں بات کروں جو اب کنورٹ ہو چکایا ہسپیٹل میں دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرہ میں آپ کو دکھاتے ہیں اسی لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور جس طرح سے انتظامات کیے ہوئے ہیں پروپر ہر ایک چیز الگ الگ یہ بیسے کس طرح سے آپ نے سوچا کہ ہر ایک چیز الگ جانماز پڑی ہوئی ہے ٹاول ہے وارٹر ہے ٹوتھ پریشز ہیں سینیٹائزر ہیں ہر ایک چیز الگ الگ پڑی یہ اس لیے جی کی یہ ضروری تھا یہ میڈیکل پوائنٹ آف یو سے جو ایس او پی بنی تھی ہم نے جس طرح گورنمنٹ اپنے ہسپیٹل اس نے بنائے ہیں کرنٹین سینٹر بھی فیلڈ ہسپیٹل بھی اس لیول پہ ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے یہ بات میں شکریہ دا کروں گا اپنے تمام سٹاف کا تمام لوگوں کا جنہوں نے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھی انہوں نے ہسپیٹلز کا دورہ کیا میرے کارڈینیٹر ہیں تائر صاحب تاریخ خان صاحب ان ساروں نے جا کے جو گورنمنٹ نے ہسپیٹل بنائے تھے ان کا دورہ کیا بہت ساری چیزیں انہوں نے نیٹ سے دیکھی کہ کس جگہ پہ جو ہسپیٹل بنائے اس میں کیا کہ چیزیں پروائیڈ کی ہیں پھر اسی طرح ہم نے یہ ساری چیزیں ایس او پیز کے مطابق ان کی اور اس بات پہ مجھے آج جنرل سیکرٹری پاکستان طریقہ انصاف تاریخ کیانی صاحب آئے تھے انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا دو دن پہلے یہاں پہ سٹیشن کمانڈر صاحب ہیں کمر اجاز صاحب برگیر صاحب انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے اپریشیٹ کیا اور دیکھیں میں یہ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ وقت انسانیت کی خدمت کا ہے اپنی قوم کو ایک قوم اصل میں قوم بنانے کا وقت ہے اور جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مخیر حضرات ہیں کاروباری طبقہ ہے سیاست سے ہٹ کے بھی اس وقت ہمیں ہر طرح سے اپنے لوگوں کے لئے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے دیکھیں سرکاری ادارے جو ہیں وہ ایک حد تک کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس طرح نہیں ہیں جب تک سوشل سوسائٹی جب تک لوگ کاروباری طبقہ اور مخیر حضرات خود آگے آ کے ان کے ساتھ مل کے اداروں کے ساتھ مل کے تعاون نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس بہت بڑی جنگ سے جو پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے میں یہ سمجھوں گا کہ یہ وباہ نے عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے اور میں اپیل کروں گا لوگوں سے اور جن لوگوں نے کیا ہے بہت کچھ بہت لوگ کر بھی رہے ہیں اپنے یونین کونسل سے مجھے فون آتے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں بہت سارے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نزدیکمی اور انسانیت کے لیے بہت بڑی نیکی کا کام وہ اب کر رہے ہیں صحیح میں کچھ یہاں سے پرسنل سا کوششن کرنا چاہوں گا جگہ تو نوڈ آوٹ آپ کی ہے اور آپ نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو منٹین کر رکھا ہے باقی یہ جو سب کچھ اخراجات جو سب کچھ ایکسپینسز ہے اس میں گورنمنٹل فنڈ یوز ہوا یا نہیں پرسنلی سب کچھ کیا گیا نہیں جی یہ پرسنلی سب کچھ کیا ہے اور میرے والے سب نے منع کیا تھا مجھے کہ کسی سے آپ نے کوئی ڈونیشن دے بھی تو نہیں لینا سو جو ان لوگوں نے میں ان کی بھی تعریف کروں گا جو لوگ میرے آئے اور انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں ہسپٹل کے لئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یونین کونسلز میں اپنی جائیں غریب لوگوں کا خیال رکھیں یہی پیسے آپ راشن بیگ کی صورت میں یونین کونسلز میں دیں غریب عبادیوں میں دیں کچھی عبادیوں میں دیں تو مجھے یہ خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کیپٹن کی طرح بلکل آپ بھی گورنمنٹ فنڈ کو کہیں پہ یوزلس ہونے نہیں دیتے کوشش یہی رہتی ہے کہ جیب سے دیا جائے سارا کچھ یہ کیپٹن کا کافی ایک موٹو ہے جو طریقہ انصاف کی ساری قیادت لے کے چل رہی ہے دیکھیں میں اسی پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے محنت ہم نے ضرور کی ہے میرے والد صاحب ایک سیلف میڈ آدمی تھے محنت کی یو اے ای گئے سیونٹی ایٹ سے لے کے ایٹی سیون ایٹی ایٹ تک سٹیل ادھر ہر چھ ماہ ادھر چھ ماہ ادھر بزنس کیا باقی معاملات میں رہے پھر جو اپنی پروپٹیاں تھی جو ہماری فیملی کی پروپٹیز تھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے کیونکہ ہماری فیملیز ایسی ہیں پنڈی میں کہ ہماری سمجھیں کہ مرنا جینا جو لوگ ہیں جن میں نو دولتی ہے تو بہت سارے ہیں لیکن پرانے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنا ایک پروکار کردار ادا کیا ہے اور میں اس بات کو بڑی ہمیہ دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ اپنے دائیں اور بائیں کے لوگوں کا بھی خیال رکھ رہا ہے تو سمجھیں اس کی بھی بہت بڑی نیکی ہے اگر میں نے منڈیوں سے سامان مگوایا تھا راشن بیکس کے لیے تو بہت سارے لوگوں نے آ کے نا وہ پیکنگ کرنی شروع کر دی اسی طرح آگئے فری آف کاس جی ہم نے میں آپ کو بتاؤں جتنے ہمارا سٹاف تو ہے ہی ہے بیس بائیس لوگ کا سٹاف حال پہ بھی ہے میرے آفیس میں بھی ہے پبلک سیکٹریٹ پاکستان طریقہ انصاف کے چھ سات لوگ ہیں جو میرے آفیس ہوتے ہیں آر وقت جو میرا اپنا پی پی الیون کا آفیس ہے ادھر تو یہ سارے لوگ تو ہیں ہی چلیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ اتنے لوگ آئے اور میں نے جب انہیں کہا کہ یار آپ لوگ اتنی دیر بیٹھتے ہو تھک جاتے ہو گھر والے بھی فون کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارا بھی تو حصہ ہے اس میں یعنی کہ ان کی نیکی بھی شامل ہے کہ وہ پیکنگ جو لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے وہ ان کا حصہ ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے دیکھیں نیکی میں غربت اور امارت نہیں ہوتی نیکی وہ ہوتی جو دل سے کی جائے اور اس طرح کی جائے کہ وہ اللہ کا یاد کر کے اللہ کی نظر میں کی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ دے سکتے ہیں آپ اپنے علاقوں میں اپنی یورن کونسلز میں اپنے حلقوں میں کریں تو ہمارا ایک ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں میں کر رہا ہوں میں نے سوچا کہ جب نہیں ہوں گے تو میں لوگوں سے کہوں گا اپیل کروں گا خود لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ان کاموں میں آئیں میرے ساتھ اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ریپوٹیشن ہوتی ہے جب آپ خود اماندار ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو دیاوا پیسہ غریبوں پہ لگے گا اچھے کاموں میں لگے گا تو لوگ پھر دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جب بھی آواز دی تو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں ایک ایک گھنٹے میں کروڑوں روپے گٹھے ہوئے تو ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ادنا سے کارکون ہیں ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ لوگ جن کو اللہ نے وسائل دیئے ہیں یا جن لوگوں جو جو بندہ اپنے دائیں اور بائیں کے گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں یا اپنے ملازموں کو بھی خیال رکھ رہے ہیں اس وقت میں کہ اس نے ملازم کو چھٹی دے دی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے گھر میں راشن ہونا چاہیے سیتنخواہ پہنچنی چاہیے تو یہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نیکی کا کام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہدری ادنان اور پاکستان طریقہ انصاف کے قیادت میں بہترین بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ جان شادی حال سے اب یہ جان ہسپیڈل بن چکا ہے بکوز کرنٹین سینٹر کی صورت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور جو انتظامات انہوں نے کیے ہیں واقعی قابل دید ہیں یہاں پر آنا یہاں پر دیفنیٹلی جو بھی کوئی مریض ہوگا وہ کمفرٹ فیل کر سکتا ہے اور یہاں پر اکیلہ چودہ دن ہوں بیس دن ہوں بائیس دن ہوں یہاں پر آ کر وہ گزار سکتا ہے جب تک فٹ ہو کر یہاں سے نہیں جاتا لازٹ ٹائم ہے پروگرام کا حصہ کمپیٹ ہونے والا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہوں گا کہ یہ وقت ہے اپنے تمام باقی معاملات جو زندگی کے ہیں ان کو ان سے بالہ تر ہو کے سیاست سے بالہ تر ہو کے رنگ نسل مذہب سے بالہ تر ہو کے اس وقت ہم میں بڑا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں قوم بن گے اپنے ملک کی ریسپیکٹ کی عزت کی خاطر اپنے غریب عوام کی خاطر اور وہ لوگ جو مخیر حضرات کی طرف دیکھ رہے ہیں سرکاری اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں سارے ان لوگوں کی خاطر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اور ہمیں یہ درنا نہیں ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو بس ٹھیک ہے گھروں میں تو وہ بیٹھیں بچارے جو رزقی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں ہمیں ان کو گھروں میں بٹھانا ہے ہمیں خود فیلڈ میں رہنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ لیڈرشپ نے ہم پہ اعتماد کی ہے ہمیں پارٹی نے ٹکٹ دیا آج ہم ایم پی ہیں یا اگر میں پارلیمانی سیکرٹری ریوینی ہوں تو اس میں ہماری پارٹی کا وہ اعتماد ہے وہ ٹکٹ ہے اور وہ اس لیے تھا کہ ہم لوگوں کے خدمت کریں گے اچھے لوگوں کو باکردار لوگوں کو اور قانون سازی میں ہم کرپ لوگوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے قانون سازی اس لیول پہ ہوگی اور اگر ایسی کوئی بابا آ جاتی ہے حلت جنگ میں ہم چلے گئے ہیں یہ جنگ سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے تو اس صورتحال میں ہم نے اپنے لوگوں میں کھڑے ہو کے ثابت کرنا ہے جس طرح پاک فوج جس طرح پنجاب پولیس جس طرح ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ان کے لور سٹاف باقی لوگ جس طرح آگے لڑ رہے ہیں اپنی جان اتھیلی پہ رکھے اسی طرح پولیٹیشنز کا کام ہے کہ اس وقت اپنے اپنے لوگوں میں اپنے اپنے علاقوں میں جائیں وہاں پہ بات کریں ان کے مسائل کو سنیں سمجھیں اور ہدایات کے مطابق ہدایات کے مطابق کہ اس میں سوشل ڈسٹنسنگ بہت ضروری ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کا کام کریں اس وقت ہے خدمت کرنے کا اور جو لوگ پیسہ ہونے کے باوجود عربوں کھربوں پتی ہونے کے باوجود اس وقت صرف گھروں میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے باہر نہیں نکلنا اور مدد نہیں کر رہے میں سمجھتا ہوں ان سے ظالم کوئی شخص نہیں ہے ان سے قابل نفرت کوئی شخص نہیں ہے جو لوگ صرف اپنے لئے کر کے بیٹھے ہیں اگلے دس دن کا کوئی پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ تمام دنیا سے اس آفت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں کہ یہ آفت جو آگئی ہے توری دنیا محفوظ رہنی چاہیے اسے لیکن آپ دیکھیں حالات کیا ہوگئے سو جتنے لوگ ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ خدارہ یہ وقت ہے اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لئے اپنے اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں ایک قوم ہو کر اس بیماری کے خلاف ہم نے لڑنا ہے اور اس وقت گھر میں بیٹھنا نہیں ہے مخیر حضرات کو چاہیے وہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو شرم کے ہمارے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں جو باہر نہیں نکل رہے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اگر ایک چودری ادنان نہیں یا ایسے کہیں چودری ادنان پاکستان کس طرح زمین پر اس طرح سے کام کرنے لگے تو انشاءاللہ پاکستان پر آنے والی ہر ایک آفت کو ہم بڑی اچھے طریقے فیس کر پائیں گے اس کے خلاف لڑ پائیں گے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ